اسلام علیکم نمشکار سچے گال بھائیو رحمان ترکی دنبا فارم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج کا یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے اور سبھی دنبا پالوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ بند انشاءاللہ ثابت ہوگا بھائیو بدلتے موسم کے قرار ابھی جو ہے گرمی اسٹارٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرم موسم ہونے لگا ہے موسم بدلاؤ کے قرار ہم اپنے سبھی جانوروں کے بال کٹنگ کرتے ہیں تو بھائیو بال کٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے آپ اپنے سبھی جانوروں کو اچھی طریقے سے نہلائیں سیمپو کے ساتھ آج ہم نے اپنے سبھی ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آج اپنے سبھی جانوروں کو صحیح اچھی طریقے سے جو ہے سیمپو کے ساتھ جو ہے نہلائیا ہے اور ہم ان کو جو ہے بال کٹنگ ایک یا دو دن کے بعد جو ہے انشاءاللہ ان کے بال کٹنگ کریں گے تو نہلانے کا فائدہ بھائیو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بال کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں مسین جو ہے آسانی کے ساتھ چلتی ہے اور جو گندگی دو سے تین مہاں جو ہے ہم نہلاتے نہیں ہیں ساف سفہ نہیں ہو پاتی جاڑے کے قرار تو اس میں جانوروں کے بالوں میں جو ہے بہت گندگی کٹی ہو جاتی ہے تو بال کٹنگ کرنے سے پہلے انہیں اچھی طریقے سے نہلانا ضروری ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بال کٹنگ کرتے ہیں تو مشین جو ہے بہت اچھی طریقے سے بال کٹنگ کرتی ہے اور بہت اچھا مومنٹ جو ہے مشین کا رہتا ہے اور آپ کو کہیں بھی کسی طرح کی دکت پیش نہیں آتی تو ان کو نہلانے کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے نہلائیں گے ساپ سترا کر کے اور پھر ان کے بال کٹنگ کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی اور بھائیوں اگر آپ جو ہے ان کے بال جو ہے کٹنگ کرنے کے بعد ان کو جو ہے نہلائیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو جو ہے بال کٹنگ کرنے کے ایک یا دو دن تک جو ہے جانور کو نہیں نہلانا چاہیے کیونکہ بال کٹنگ ہونے کے بعد جو ہے ان کی بوڈی سے جو ہے ہیٹ نکلتی ہے کیونکہ یہ جانور برم ہوتا ہے اور بال کٹنگ کرنے کے بعد جب ہیٹ نکلتی ہے اور آپ نے اسی ٹائم جو ہے اگلے دن بال کٹنگ کرنے کے ان کو نہلا دیا تو بیمار پڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ سبیس کی جانکاری کے لیے یہ ویڈیو بنانی ضروری تھی بتانا ضروری تھا کہ بھائیوں آپ اگر اپنے جانوروں کے بال کٹنگ کریں تو سب سے پہلے اچھی طریقے سے نیل آلیں یہ ہمارا میل نہ رہے اس کے بال دیکھو زیادہ ٹائم ہونے کے قرآن یہ آدھے بال خود ہی جو ہے جھاڑ چکا ابھی آدھے ہیں پھر انشاءاللہ ایک یا دو دن کے بعد ہم اپنے سبھی جانوروں کے بال کٹنگ کریں گے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہی تھا کہ سبھی بھائی جو ہے اپنے دنبوں کے جانوروں کے جو ہے بال کٹنگ کرائیں موسم بدل چکا ہے گرم موسم آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بھائیوں جب آپ اپنے جانوروں کے بال کٹنگ کروالیں تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے جانوروں کے خربی بنوالیں خربی بڑھ جاتے ہیں تین چار مہینے میں جو ہے تو خربی بنوالیں ساتھ ساتھ جو ہے بھائیو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سب اسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ذات تب تک کے لیے اللہ حبیح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ